ساری تحریفیوں خدا حضورت کے نام کے جسے خفضہ حضورت میں کائنات کا نظام حضورت و سلام پر محمد و علی محمد ایک بار پھر سے ہمدرد ریزاسٹر منیجمنٹ سل کی طرف سے قربانی براہ مستحقین جو لوگ اتنی سطاعت نہیں رکھتے کہ قربانی کر سکیں ان کے لئے بالخصوص ایش ڈی ایم سی کے روح روان دوستوں نے تمام دوستوں نے مل کر کر سکت اس کی ورکنگ کر کے اور قربانی کا تمام کیا جس میں تمام ماشاءاللہ بہت سے جانور لوگوں نے ڈونیٹ کیے اور اس کو بقاعدہ عید کا پہلا دینے اور اس کے بعد ان کی کٹائی وغیرہ کر کے ان کو ان کے گھر کو کنچایا جائے گا پیکنگ کا مغلہ جاری ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی وہ اور جواد بھائی اور شوید بھائی آپ یہاں پر موجود ہیں ابھی ان سے بات کرواتا ہوں یہ بالخصوص مستحقین کے لئے قربانی کی جاتی ہے ہر سال جو لوگ اتنی استعاد نہیں رکھتے اور قربانی کر نہیں سکتے یہ ان کے گھروں میں ماشاءاللہ ایک پیکٹ میں تقریباً منیمم منیمم دو سے تین کلو گوشت ڈالا جاتا ہے اس میں اور مستحقین کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے میں آپ کو بھی لے چلتا ہوں ہمارے دوست شویب رزا شویب جعفری کے پاس اور ان کے ساتھ جواد بھائی بھی بیٹھے ہیں یہاں پر جواد بھائی سے بھی بات کریں گے شویب بھائی اسلام علیکم شویب بھائی ماشاءاللہ اس پار پھر سے ایک مرتبہ پھر سے یہ ایش ڈی ایم سی کی طرف سے مستحقین کے لئے قربانی کا اعتمام کیا آپ لوگوں نے اور آپ کی جو ورکنگ ہے ملتان شہر اور اس کے گرد و نوا کے جتنے بھی مستحقین ہیں ان تک آپ ان کی گوشت پہنچائیں گے ون بائی ون یہ پیکنگ کا سلسلہ مرالہ جاری ہے جواد بھائی بھائی سے بات کریں گے جواد بھائی سے بات کریں گے جواد بھائی سے بات کریں گے بھائی کچھ بتائیں گے آج کے بارے میں یہ سر احمدر ڈیجاستر منیجمنٹ سیل نے آج سے تین سال پہلے یہ اجتماعی قدمانی کا سلسلہ سے شروع کیا اس کا بسیکلی ایک ہی پرپس تھا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب تو واقعا یہ میرے خیال ہے کہ یہ عام بندوں سب کو ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہزار روپے کلو وارہ سو روپے کلو بھائی بھائی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا موجودہ حالات بلکم 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 ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو سکایت پہنچ ہیں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں تھلا سکتے اور ان چیزوں کو مطلب الفاظ اچھا نہیں لیکن لگائی ترسیوی نظروں سے دیکھ رہے ہیں بلکم صحیح بہت سارے لوگ ہمارے رابطے میں ہیں جو سلسل کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اس دفعہ ہم نے ایک نیا سلسل یہ start کیا ہے کہ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح پرمانی کا سب انہیں تقسیم کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کریں ہمارا نمائندہ یا آپ کے پاس جا کے گوشت کو لکک کر لے گا یا ہمارا یہ گوشنے مہر کالونی کی اندر ہمارا یہ سینٹر ہے آج کے دن یہاں ہماری گوشت پہنچا ہے ہمارے پاس جو مجاوزہ دیشتے ہیں جو ہم اپنے والنٹیئرز کے طور مختلف لکلیٹیز میں گوشت دیشتے ہیں تو یہ وہاں پر ڈسکیوٹ ہو جائے ہیں تو ناظرین میں ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ دیکھیں آج قربانی کے دن میں یہ ہمارے جو دوست اعباب جو ان صاحب کے علاوہ جتنی جو ٹیم ہے حمدرد عزاسو منیورنٹسل کی وہ خود سے ورکنگ کر رہی ہے اپنے بچوں کو اپنی فیملیوں کو چھوڑ کے باقاعدہ صرف اور صرف آپ مستحقین کے لیے بلخصوص یہ لوگ ورکنگ کرتے ہیں اور گوشت کو ان کے گھنوں تک پہنچاتے ہیں یہ ہمارے ایک والنٹیئر ٹیم لگی ہوئی ہے جو کام کر رہی ہے جو صرف پیکنگ کا مرالہ جاری ہے دیکھئے گا یہ حسن بھائی ہیں ان سے بات کریں گے حسن بھائی ابھی یہ پیکنگ کر رہے ہیں ساتھ میں یہ والنٹیئر ہمارے ورکنگوں میں ہیں یہ ماشاءاللہ ایک پیکٹ جو ہے ایسا پہ کتنے ہیں کلو کا تقریباً ایک پیکٹ ہے یہ ماشاءاللہ سے دو سے ڈائی کلو کا پیکٹ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ان کو دیے جائے گا جو کیا خوربانی نہیں ہوتی جو مستحق ہیں اور انشاءاللہ اس پہ آئیں کام چاہے گی وہ سارے رہے گا ماشاءاللہ آپ سلامت رہے ہیں مالک آپ کی تحفیقات میں مزید حصہ فرمائے اور ایسی طرح آپ یہ ورکنگ کرتے رہیں یہ کچھ مقرب جو جانور صبح کاٹے گئے ہیں ان کا گوشت ابھی پیکنگ کا مرالہ جاری ہے اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے اس کا آپ کو دکھاتے ہیں یہ حمدر دیزاسٹر منیٹر سیل جو ورکنگ انہوں نے کی اور اپنے آپ کے بالخصوص جو لوگ مستحقین ہیں ان کے لیے اپنی فیملیوں کو چھوڑ کے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے اور یہاں پر مستحقین کے لیے بالخصوص ورکنی جارکے ان کے گھروں تک پیکٹ پہنچائے جائیں گے یہ جو بورا بنایا جا رہا ہے اس کے بعد یہ جائے گا اور اس کو پہنچائیں گے جو آگے ہمارا ایک میل ایک ایریا کے اندر اس کو دسٹیپ کرنے کے لیے وہاں بورا لیے جائے گا اس کے بعد اس کے پیکٹ بنیں گے اور وہ اس کے گھروں تک بچائیں گے جواد بھائی آپ سے بات کریں گے ذرا جواد بھائی جواد رازہ حمدہ عزیزہ مینجمنٹ سیل کے روح عوام ماشاءاللہ بہت ورکنگ ہے ان کی نوجوان اور ہمیشہ سے ملتان میں اور گرد و نواز جتنے بھی اس میں بہت سی ورکنگ کی انہوں نے اور ہمیں بھی یاد کرتے رہتے ہیں ان کی بڑی ہماری خوشبختی ہے کہ یہ ہمیں مختلف موقع پر یاد رکھتے ہیں جواد بھائی کچھ بولیں گے آج کے بارے میں بہت شکریہ میں ایک ہی بات پڑھا کرتا ہوں کہ جب کمردی کے مختلف سیگمنٹس مختلف سیکٹر مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہم آہنگ ہو جائیں اور کسی نیک مقصب میں آگے بڑھنا چاہیں تو پھر کوئی مشکل بڑی مشکل نہیں ہیتی اور ہمدرد کا وجود اسی بنیاد پر ہوا ہمارے تمام تر پروجیکٹس اسی سوچ کی اقاسی کرتے ہیں کہ مختلف ذہنیت کے مختلف سوچ کے مالک افراد آتے ہیں اس پریٹ فارم پر اور اپنی اپنی سروسز پروائیڈ کرتے ہیں ہم یہاں پر فاکستانیت کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر اپنا میسیج کے خدمت تمام تر انتیازات سے بالاتل ہو کر ہونچانے کی کوشش کر دیں جب آپ بھی کیا کہیں گے یہ بلا تفریق ہی کام ہوتا ہے جو آپ لوگ کام کرتے ہیں اس میں کوئی مذہبی کوئی کوئی کسی مذہب سے ہے کوئی کسی فقہ افقہ سے ہے اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے خدمت تمام لوگ انسانیت سے اور یہ ہی ہماری تربیت ہے کہ ہم کسی بنیاد پر اپنی سروسز کو آگے بڑھائیں بھی کہ مسلم بھی کہ پاکستانی ہی ہماری ذہنگاوی بنتی ہے کہ ہم جو معاشرے کی تفریقات ہیں ان سے بالاتل ہو کر سکتے ہیں کیونکہ کرونا میں بھی آپ کی ماشاء اللہ بہت برکنگ رہی کرونا کے حوالے سے بھی ناظرین دیکھتے رہے ہیں جو آپ کے ہمارے ایش ڈی ایم سی کے پریٹ فارم کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پر سوشل میڈیا پر وہ دیکھتے رہے ہیں آپ کی برکنگ اور مزید کیا کہیں گے جو اس میں اگر ایک مخیر اگر اس میں ایڈ ہونا چاہتا ہے نیکس یئر کے لیے یا مزید کچھ آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کہا رہا ہے اس کا؟ ہمارے ملٹیپر پروجیکٹس ہیں جس بیلڈنگ میں ہم موجود ہیں یہ ہمدر ہاؤس کے نام سے اور یہ ہمارا اورفنیز کا پروجیکٹ ہے اسی کے ساتھ ایک دنشیوں کے حوالے سے بھی ہمارا پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے فاتمہ ہاؤس کا نام دیا ہوئے اور ہمدر ڈیزاستر منیٹ ویڈیوز سیلپ جو کہ ہر طرح کے ڈیزاستر میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اپنی سلپ 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 س نے فاستیم کی بسم مجonen بہنیٹ دیو ожللل لکڈم سلپ 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 سلikatوں نے فیلڈان کے انہیں فاسقیم فرناہ دیر ہے اور ہماری ملٹی کو پیشتر دیر ہےءیں جو دوست یہ پوچھنا چاہتے ہیں انہیںibو اگر ایڈ ہونا چاہتے ہیں اسosit بنیشن بہر کا خاص طور کردہ شکل décہوان ہون ایک تفار میرے تا and meet with them ہمارے پیج کے اوپر ہمارے نمبرز موجود ہیں ان نمبرز کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مشاہ اللہ ہم فیسلیجیٹ کرنے کے لئے ہاتھ ہوں اور اس کے جو یہ بکعہ اور یہ گائے کے لئے جو آپ نے حصہ مقتصد کیا ہے جی جی وہ بتائیے گا بہت شکر ہے جواد بھئی آپ کا حکمتی وقت لیا اور یہ جواد بھئی پیکنگ میں مصروف تھے آپ کو دکھاتے ہیں ہمدر دزاستر منیٹمنٹ سیل کی جو یہ بیلڈنگ ہے اس کے علاوہ یہ ورکنی جتنی بھی ہوتی رہتی ہے یہ تمام دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ آفیس ہے مین آفیس ہے جو ہمیشہ کسی بھی مشکل میں ہر پریشانی میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے پاکستانی بھائی مسلمانوں کو بلخصوص بلخصوص ان کے لئے ورکنگ کرتے ہیں اور مالک آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ادارہ قائم ہے آپ لوگ ڈونیٹ کریں اس کے لئے اتنا ہو سکے آپ سے اور اس کے اوپر بھی اسی طرح بلڈنگ ہے جو بچے ہیں جو یتیم بچے ان کی یہاں پر پریورش ان کا سکول ان کا سلسلہ سارا تمام ان کے لئے یہاں پر کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ چلتے ہیں ذرا یہ ساتھ بلڈنگ دکھاتے ہیں یہ ہمدرزیس آسول مینجمنٹ سہل کی کیونکہ بچے چھوٹیوں پہ گئے ہیں عید کی چھوٹیاں ہیں یہ سارا بھی فیلخال بلکل فائنڈ مطلب کلوز ہوا ہوا ہے لیکن تھوڑا ساپ دکھاتے جلتے ہیں یہ ایک خوبصورت بلڈنگ ہے ماشاءاللہ جو فیلخال ابھی رینڈ پہ ہے آپ لوگوں کے تعاون سے پہلے ہمدرزیس آسول مینجمنٹ سہل نے اپنے کے مستحق بچوں جگہ خرید لیوی ہے بچوں کے لئے جگہ خرید لیوی ہے اور جہاں پر بلڈنگ بنائی جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہی تعاون سے اور یہ دیکھئے یہ کمرے ہیں جو بچے یتیم بچے ہیں ان کے لئے پورا یہ سیٹ اپ بنایا گیا یہ پہلے سے ورکنگ میں ہیں لیکن ابھی ظاہر اسی بات ہے کہ عید کی شکٹیاں ہیں تو بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں ایک بہت خوبصورت بلڈنگ جو رینڈ پہ لیوی ہے اور اللہ پاک ان کی توفیقات میں دعوی فرمائے تو آپ خصوصی خصوصی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں میں ابھی آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور تمام معلومات اس کے حوالے سے اس کے ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو ایک پیج شو ہوگا جس کے اوپر تمام کانٹیکٹس اور اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ہے جو اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو نظر آئے گی یہ ماشاءاللہ دیکھئے گا یہ مستحقین کے لئے بالخصوص اس میں کوئی کسی کی ذاتی معاملات نہیں ہیں اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی طرف سے جو رینڈ کیا جاتا ہے یہ ان مستحقین کے لئے بقاعدہ یہ گوشت ان کے گھروں تک پہنچائے گا مزید اس ہمدار ڈیزاسٹر میں عطیات اور مختلف آپ کے دونیشن دینے کے جو طریقہ ہے اس کے لئے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کی ویڈیو کینٹ پہ لگا دیجئے گا بہت شکریہ سلامت رہے ہیں آپ جزاک اللہ